بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سچ نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام گلگت بلتستان افیرز اور میں ہوں آپ کے ساتھ کاشف رضا گلگت بلتستان ایک بار پھر سے کرونا کی لپیٹ میں نہ صرف گلگت بلتستان بلکہ پورا پاکستان کرونا کی چوتھی لہر کی لپیٹ میں آ چکا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ پاکستان میں جو بھارت کا وائرس تھا ڈیلٹا وائرس اس کے جو کیسز سامنے آ رہے ہیں اور گلگت بلتستان میں سیرو سیاحت کے حوالے سے آج کل بہت روچ پر سیزن چل رہا ہے بہت سارے لوگ نہ صرف گلگت بلتستان کے بلکہ پاکستان کے دیگر حصوں سے بھی لوگ گلگت بلتستان کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہاں پر سیرو سیاحت کے لیے جائیں کچھ موسم کی وجہ سے بھی اور کچھ بیسے بھی چھوٹیاں چل رہی ہیں تو اس طرح جس بھی لوگ وہاں جانا زیادہ پسند کر رہے ہیں لیکن کرونا وائرس کی چوتھی لہر ہے اس کے خدشات بڑھتے جا رہے ہیں اور گلگت بلتستان کے جو وزیراعال ہے خالد خرشی صاحب انہوں نے اس حوالے سے اقدامات بھی کیا اور خاص طور پر ویکسین کے حوالے سے سرٹیفکیٹ لازم قرار دیا گیا ہے ایک تو ہم اس حوالے سے بات کریں گے دوسرا ہم بات کریں گے گلگت بلتستان کا بجٹ اناؤنس ہوا تھا اس کے بعد پریکٹیکل بنیادوں پر کیا کرنے کے ضرورت ہے اور خاص طور پر وفاق کی طور پر جب بجٹ سامنے آتا تو اس کے بعد کہا یہ جاتا ہے کہ بجٹ میں رقم تو مختص کر دی جاتی ہے لیکن جو منصوبے تیہ کیے جاتے ہیں ان منصوبوں اور اس حوالے سے رقم لگا ہی نہیں جاتی تو گلگت بلتستان میں کن منصوبوں پر کام کرنے کی ضرورت ہے اس پر بات ہوگی پاکستان تحریک انصاف کی ترجیحات کیا ہیں گلگت بلتستان میں اس کو ڈسکس کریں گے اور خاص طور پر تاجر برادری جو کسی بھی ملک میں بڑا اہم اساسہ ہوتی ہے اور خاص طور پر کسی بھی ملک میں سرمایہ کاری لانے کے لیے تاجر برادری بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے تو گلگت بلتستان کی تاجر برادری کو کیا تحفظات ہیں کہ ان مسائل کا سامنے کس طرح سے پاکستان میں ٹریڈ پالیشی کو جو ہے ڈیویلپ کیا جا سکتا ہے ساری سورتحال پر بات کریں گے مجھے سٹوڈیوز میں جوائن کیا قربان ایل صاحب نے جو کہ چیرمن کیپٹل فیڈریشن آف پاکستان ہے اور مشتاق حسین صاحب موجود ہیں فارم پریزیڈنٹ ہے گلگت چیمبر آف کامورس کے دونوں میمانوں کا بہت شکریہ قربان صاحب باقی سارے ایشیوز پر آتے ہیں سب سے پہلے ایک ایسی وبا جس کا پاکستان بہت ٹائم سے سامنا کر رہا ہے سال دو گزرنے والے ہیں پوری دنیا اس کے سامنا کر رہی ہے لیکن پہلی لہر دوسری لہر چوتھی لہر اب گلگت پلتستان میں بھی چوتھی لہر آ چکی ہے اور سب سے پہلے آپ کو یاد ہے جب پہلی لہر آئی تھی تو سب سے پہلا کیس بھی وہیں پر آیا تھا اور ایک ڈاکٹر وہیں پر شہید ہوئے تھے کرونا کی نظر ہو گئے تھے اور ابھی بھی وزیرالہ نے سیٹیفائیڈ کے حوالے سے کہا ہے کہ جی سیٹیفکیٹ ہونا لازمی ہیں ویکسین کے حوالے سے تو گلگت پلتستان میں ابھی کیا صورتحال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ کاشیب کرونا کے حوالے سے آپ نے بات کی کرونا کا سیچوئیشن جو ہے گلگت پلتستان میں آپ کو پتا ہے کہ پہلے بے شک ڈاکٹر وہاں شہید ہوئے تھے اس کے بعد کافی حد تک گلگت پلتستان محفوظ مقام سمجھا جاتا تھا ابھی جو سیچوئیشن ہے کہ گلگت پورا پاکستان سے گلگت پلتستان کے طرف رکھ ہے اور چھٹیاں ہیں خوبصورت علاقہ ہیں لوگوں کی خواہش بھی ہے کہ ٹوریزم کے لئے پاکستان کے سب سے پلت پل کی دنیا میں مشہور جگہ ہے گلگت پلتستان کا نیچرل جگہ ہے تو وہ لوگ گھومنے کے لئے آ رہے ہیں اور چھوٹے سے چھوٹا بندہ بھی جو عام آدھمی بھی جا سکتا ہے اور اب بزنسل مین لوگ بھی گورنمنٹ لیول کے جو لوگ ہیں وہ بھی ہر کوئی بندہ تو ابھی جو سیچوئیشن ہے اچانک کوٹ کی جو چوتہ لہر آئی ہے تو گلگت پلتستان میں کافی خطرہ محسوس ہوا ہے اور کافی لوگ سیریس آئی سی او میں بھی ہے اور چپ منیسٹر گلگت پلتستان نے بلکہ تمام بزنس کمیونٹی کو جو دکندار حضرات ہیں تمام جو مارکیٹ میں لوگ ہیں ان کو وان کیا ہوا ہے کہ بلکہ پولیس نے کچھ لوگوں کو اریسٹ بھی کیا ہوا ہے جو ویکسینیشن نہیں کرانا چاہ رہے تھے پولیو کے حوالے سے اگر ہمارے یہاں اس طرح کی خاتشات ظاہر کرتے تھے لوگوں نے اس طرح کی یہاں خاتشات ظاہر کی کہ جی ویکسینیشن نہیں ہونا چاہیے تو اس میں یہ قرابی ہے یہ قرابی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی اس حوالے سے گورنمنٹ نے اچھا اقدام کیا ہے اور لوگوں کو کہا کہ آپ بغیر سارٹیفیکیٹ کہ آپ گلگت پلتستان میں داقل نہیں ہو سکتے ہیں اور یہ ہونا چاہیے ورنہ حالت خراب ہوگا اور بہت زیادہ لوگ تعداد میں آ رہے ہیں ابھی عید کی چھٹیوں پر اور زیادہ بڑھ جائے گی تو گلگت پلتستان میں کیپیسٹی بھی اتنا نہیں ہے ہسپیٹل کا سچویشن بھی اتنا زیادہ نہیں ہے یہاں جو فیسلٹیز ہیں وہ وہاں موجود نہیں ہے تو اس کے لئے گورنمنٹ کی طرف سے ایسا اقدام ہے اور اٹھارہ سال سے لے کے آگے جتنا بھی لوگ ہیں ان کے لئے انہوں نے لازمی قرار دیا کہ جی گر گر جا کے ان کو ویکسینیشن کرنا شروع کر دیا اور بہت تاقید سے گلگت پلتستان میں یہ کام ہو رہا ہے اچھا مجھے سب کوویڈ کی وجہ سے کہا جاتا رہا کہ پاکستان معاشی طور پر بڑا ایفیکٹ ہوا ہے اور خاص طور پر ہر شعبہ متاثر ہوا بزنس کمیونٹی بھی اسے متاثر ہوئی دیگر شعبہ متاثر ہوئی تعلیم بھی اسے متاثر ہوئی لیکن ہم گلگت پلتستان کی بات کریں تو گلگت پلتستان کے حوالے سے کہا جاتا کہ ٹوریزم کا جو سیکٹر ہے وہ کوویڈ کی وجہ سے بہت زیادہ متاثر ہوئے اور گلگت پلتستان میں سب سے زیادہ جو ریوینو جنریٹ ہوتا ہے وہ ٹوریزم سے ہی ہوتا ہے لیکن کوویڈ سے پہلے کیا سیچویشن تھی وہاں پر عرب جو چوتھی لہر آ رہی ہے اور خاص طور پر ایسے سیزن میں آ رہی ہے جب وہاں پر ٹوریزم بڑا پیک پر ہے بہت سے لوگ وہاں جانا پریورٹائز کر رہے ہیں تو ابھی کوویڈ سے پہلے کیا سیچویشن تھی اور اب کیا سیچویشن بسم اللہ الرحمن الرحیم کاشیف کوویڈ سے پہلے تو ہمارا جو ہے بیسیکلی گلگت ٹوریزم کے حوالے سے پوری دنیا میں اپنا مقام رکھتا ہے اس کے لئے پہلے ہوتا یہ تھا کہ فارن ٹوریس بہت زیادہ آتا تھا ہمارے پاس ایک دور گزر گئے 9-11 سے پہلے کی بات ہے 9-11 سے پہلے ہمارے پاس لوکل ٹوریس نہیں ہوتا تھا فارن ٹوریس آتا تھا کہ وہ آکے ایک ایک جگہ ہمارے ویلی ویلیس گھومتے تھے گھوم کے ایک ایک چیز کی ہمارے ادھر سے کیا کہتے ہیں وہ انفرمیشنز لے کے جاتے تھے جاپنیز آتے تھے ہمارے پاس ایشیا سے سنگپور کے لوگ آتے تھے ملائک فلپینیوں آتے تھے تو 9-11 کے بعد یہ فارن ٹوریس تو رک گیا اس کے بعد پھر ایسا ایسا ایک ٹرینڈ چل پڑا کہ پاکستان کا لوگل ٹوریس ہمارے پاس آنے لگا لوگل ٹوریس کا کوویٹ سے پہلے ایک ایسا فلو آتا تھا کہ ہمارے پاس ہوتلوں میں جگہ نہیں ہوتی تھی لوگوں نے اپنے گھروں کے اندر گیسٹ ہوسیز بنایا ہوئے تھے گلگیت کے اندر تو اس سے یہ تھا کہ ایک بہت سارا ریوینیو جنریٹ ہوتا تھا علاقے میں بہت بڑا پیسہ آتا ہے دیکھیں جب ٹوریس آتا ہے تو وہ آکے صرف اور صرف آکے کسی ہوتل میں رہ کے کھا پی کے نہیں جاتا وہ بہت ساری چیزیں کرتا ہے ادھر آکے خریداری کرتا ہے کوئی چیز خریدتا ہے کہیں پہ چلا جاتا ہے گاڑی والے کو پی کرتا ہے تو اس سے کیا ہو گیا کہ اب کوویٹ جب آ گیا ہے پچھلے سال سے پچھلے سال سے ٹوریزم بلکل بیٹھ گیا ہمارا ٹوریزم بیٹھ گیا ٹوریزم انڈسٹری میں ممکن ہی نہیں رہا کہ اس کو سروائیو کرنے کے لئے بھی مشکلات ہو گئی لوگوں کی اوپر کرزے چڑ گئے بہت سارے لوگ جنہوں نے ہوتل ہوتل آرینج کر کے بیٹھے ہوئے تھے وہ سارے کہ سارے انہوں نے بینکرپٹ ہو گئے تو ایسی صورت میں یہ کہ پھر تھوڑا سا دیکھیں گلگیت کوویٹ شروع میں سب سے پہلا تارگٹ ہی گلگیت بنا تھا کوویٹ کا جب شروع میں آیا تھا جیسے آپ نے کہا کہ اسامہ کی شہادت ہو گئی اسامہ کی شہادت کے بعد گلگیت والوں نے کوشش کر کے پھر بھی کنٹرول کیا پھر کیا ہوگی دوسری لہر آئی تیسری لہر آئی اب چوتھی لہر آئی تو اس وقت تک گلگیت کے لوگ شاید وہ اپنی طرف سے پریونشن تو کرتے ہیں اس وقت یہ ہو گیا کہ سہارا کا سہارا پاکستان کا فلو گلگیت کی طرف آگیا گرمی کے وجہ سے لوگ بھاگ کے ایک ساتھ علاقوں کی طرف جاتے ہیں یہ بھی گلگیت آ جاتے ہیں تو گلگیت میں اب ہاتھ کے سام کے لوگ آگے وہاں پہ پہلے یہ تھا کہ سکریننگ کی جاتی تھی خلاس کے مقام پہ ہم جب جاتے تھے تو دیکھا جاتا تھا ٹرمپیچر تو ان کا نہیں ہے کچھ نہیں ہے اب بھی کی جاتی ہوگی لیکن اب یہ کیوں کہ یہ وائرس تبدیل ہو چکا ہے اب اس میں فیور کے بھی علامات نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں بات سنائے میں نے کہ جس سے یہ جو بھی ہیر تبدیل ہوا ہے تو اب یہ جو ہے یہ جا کے اس کو ڈیٹیکٹ کرنا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے مشکل ہو جاتا ہے تو ایسی صورت میں واحد حل یہ جسے جنہوں نے جیسے گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ایک ویکسینیشن سرٹیفیکیٹ آپ کے پاس ہونے چاہیے سرٹیفیکیٹ کے بغیر آپ نہ آئیں اب اس سرٹیفیکیٹیشن کے لیے لوکل گورنمنٹ کی ایک بہت اچھی جو ہے نا اسٹیپ یہ ہوا ہے کہ انہوں نے آج میں پڑھا تھا اخوار میں کہ دس ہزار تارگٹ بنائے ہوئی کہ ڈیلی کے حساب سے دس ہزار ویکسینیشن گلگیٹ میں کی جائے تو اس لیول پہ اگر ویکسینیشن کی جائے تو زیادہ زیادہ پندر ایسین پچیس ان کے اندر شہر کے شہر آپ کے کمس کم وہ جو ہے نا وہ سارے ویکسینیشن ہو جاتے ہیں تو اثر تو صرف اور صرف ٹوریزم پہ نہیں پڑا ہمارا تو ٹریٹ بھی بہت متاثر ہوا ہے ہمارا کوویٹ کی وجہ سے بزنس تباہ ہو چکا ہے گلیٹ کے اندر خاص کار پاچھا ہے نا کے ساتھ جو ٹریٹ ہے وہ تو بالکل ہی بند ہے آج کہانی آتی کہ کل کھلے گا کل کہانی آتی پرسوں کھلے گا بارڈر کہے کہ یہ کھولا نہیں آج تک ابھی تک نہیں کھولا تو اب امید ہماری یہی ہے کہ ہمارے لوگوں کی اپنی جو ہے نا ایک اویرنیس اس میں موجود ہے جیسے آپ نے کہا کہ بہت سارے لوگ ہیں جو کی مقالفت کرتے ہیں اچھا ام ساری تو انٹرپٹ یو لیکن کیون ٹھنگ کلیئر پچھلے پرگرم میں اس پر بات ہوئی تھی یہ جو بارڈر کھولنے کی بات ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوشش کی جاتی ہے لیکن چائنہ اس بات پر اگری نہیں کر رہا کہ بارڈر کھولا جائے is it so چائنہ بیسے کے لئے یہ ہے کہ چائنیس نے تو اس وقت انہوں نے تو پورا ملک کو بند کر دیا باہر سے بیزے بھی اس وقت وہ ایشو نہیں کر رہے ہیں باہر سے فلائٹس کسی فلائٹ میں اگر کوئی ایک چار بندہ پانچ بندہ اگر پوزیٹیو نکل آتے تو پوری ایر لائن کو وہ لوگ بند کر دیتے ہیں اگر سے کے لئے تو اس وقت وہاں پہ وہ کوئی رس نہیں لے گا چائنہ اگر کھلا بھی تو ہمارے میرا جو اپنا ذاتی رائے ہے یا ذاتی میرا تجربہ وہ یہ کہتا ہے کہ بارڈر کھلا بھی تو ہمیں صرف چائنے کی چیزیں ادھر آکے پہنچا کے گاڑیاں واپس چلے جائیں گے کنٹینرزر پھینکے وہ چلے جائیں گے اس سے زیادہ کوئی وہ کنیکٹ کرنے کی کنٹیکٹ کا کوئی چانس نہیں ہے وہ آکے ادھر آکے یہاں سے یہاں سامان چلا جائے تو اس کے چانسز مجھے کم از کم اس سال نظر نہیں آرہی اس سال مجھے نظر نہیں آرہی اس لئے ہماری جو لوکل کمیونٹی چھوڑا کاروباری جو ہے اور ساخص کر یہ جو اس کے اندر ہزاروں لوگ بزنس کرتے ہیں جب بارڈر چلتا ہے کھلتا ہے تو سارا کسارے اس وقت بیروزگار بیٹھا ہوا ہے تو یہ ایک بہت بڑا اثر ہوا ہے کوئیٹ نے تو تباہ کر دیا ساری دنیا کو جس میں کہ ہم پاکستان میں شاید سب سے زیادہ متاثر کیلئے اس حوالے سے حکومتی سطح پر کیا ایک دامہ مجھے پر بریک کے بعد واپس آنے کے شکریہ قربان صاحب مشتاق حسین صاحب سٹوڈیوز میں موجود ہیں بریک سے پہلے ہم کوئیٹ کے حوالے سے جو ٹریڈ متاثر ہو اس پر بات کر رہے تھے قربان صاحب جس طرح سے ابھی مشتاق صاحب نے کہا کہ جی ٹوریزم کا فلو بہت زیادہ بڑھ گئے اور خاص طور پر چوتھی لہر بھی آ رہی ہے اور میرا خیال ہے کہ گلگیت پلتستان میں جو وائرس زیادہ جڑ پکڑ رہے ہیں وہ اسی وجہ سے کہ وہاں پر لوگ بہت زیادہ جا رہے ہیں تو کیا ٹوریزم کو کچھ ٹائم کے لیے روک نہیں دینا چاہیے تھا یا اس طرح کے کچھ اقدامات ہونے چاہیے تھے دیکھیں کاشیب سارے لوگ تو ویکسینیٹڈ نہیں ہوئے نا جی دیکھیں وہاں کے لوگ ان کو اثر نہیں ہے یہ یہاں سے جو لوگ جا رہے ہیں مختلف شہروں سے لوگ جا رہے ہیں دیکھیں یہ بھارت والا وائرس یہاں کیسے پہنچا ہمارے تو کوئی برڈر بھی کھلا نہیں ہے تو یہ جو انٹرنیشنل لیول کے اوپر جو آتے ہیں کوئی دوبائی سے آ رہا ہے کوئی کسی کنٹری سے آ رہا ہے تو وہاں سے یہ ٹیچ کر جاتا تو جیسا مشتاق صاحب نے کہا کہ پہلے والا وائرس میں تو اس طرح ہوتا تھا کہ بخار ہوتا تھا سرداد ہوتا تھا پھر اس کے علامت ظاہر ہوتا تھا ابھی جو وائرس آ رہی ہے اس کا تو کوئی پتہ بھی نہیں چلنا تو اس کا ٹوریس روکنا بھی کچھ حد تک احتیاط بھی کرنا چاہیے اور مکمل بن بھی نہیں کرنا چاہیے جیسا خان صاحب کہتا ہے کہ جیس کو مکمل اگر آپ لاک ڈاؤن کریں گے تو اس کا پھر یہ بھی کوئی حل نہیں ہے آپ کا آلڑی وہ علاقہ متاثر ہو چکا پہلے سے بزنس کے اس کے وہاں تو آپ کے پاس کوئی ایسا بار بار میں یہ کہتا ہوں کہ جہاں وہ سورس اپ انکم کا کوئی ذریعہ نہیں ہے وہاں اس طرح کا لوگ نہیں کہ لوگ اپنے محنت سے وہاں کما لیتے ہیں یا تو گورمنٹ کے سرویسز یا ٹوریزم یا کوئی چائنہ ٹریٹ ٹریٹ تو پچھلے تقریباً اٹھارہ مہینے سے بند ہے بلکل پچھلے اکتوبر سے لے کے ابھی تک یہ تقریباً میرے خال میں ابھی دوسرا سال مکمل ہونے والا اکتوبر میں تو یہ ٹریٹ تو اس حوالے سے تو مکمل ہے وہ ٹوریزم جو مکمل خراب ہوا تھا تو ابھی اس مہینے میں جا کے اس کا کوئی بہتری آگئی لیکن ویکسین لگنے کے بعد بھی ڈاکٹرز ادراد یہ کہتے ہیں کہ وائرس سے آپ ایفیکٹ پھر بھی ہو سکتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کو وائرس پھر ایفیکٹ نہیں کرے گا ہاں یہ ہے کہ آپ کے لیے وہ جان لیوہ ثابت نہیں ہوگا تو کیا مشتاق صاحب گلگت پلتستان میں ہسپتالوں کی صورتحال ایسی ہے کہ وہاں پر اتنا زیادہ ویکسینیٹڈ ہونے کے باوجود بھی اگر آپ کو وائرس ایفیکٹ کر جاتا ہے ٹھیک ہے آپ کی جان نہیں جائے گی لیکن اس کے باوجود آپ وینٹی لیٹر تک نہیں پہنچیں گے لیکن آپ ہسپتالائز تو ہوں گے آپ کو کارنٹین تو ہونا پڑے گا اس کے باوجود تو کیا ہسپتالوں کی صورتحال ایسی ہے کہ اگر بہت زیادہ تعداد میں خدا نہ خاص تک کیسز آ جاتے ہیں تو وہاں پر گرمنٹ اس کو ٹیکل کر سکے گی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے ہسپتال اس وقت اس قابل نہیں ہیں کہ بہت زیادہ ایک اس طرح کا آ جائے تو اس میں کیونکہ پی ایش کیو ہسپتال ہے سمجھ لیں کہ پرووینشل ہیڈکوارٹر ہسپتال ہے جو کی سب سے بڑا ہسپتال ہے گورمنٹ کا ہسپتال ہے اس کے اندر کی سیچویشن بھی اس وقت کوئی اتنی اچھی نہیں ہے کہ جس طرح سے آپ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایک دم پیشنٹ آ جائیں جو کیا کہ ہسپتالائز ہو جائیں تو وہ مشکل ہو جائے گی بہت مشکل ہو جائے گی وینٹی لیٹرز کے ایشو آ جائیں گے لیکن ایک امید ہے کیونکہ وہاں پہ تو پہلے سے ہمارے اور بہت سارے ایشوز ہوتے رہے ہیں ہماری گلگت کے اندر یہ کرونا تو آ جائے ہے اس سے پہلے ہمارے سب سے بڑے مسئلے ہمارے ادھر گردوں کے مسئلے کے بہت ہیں بلڈ پیشر کے بہت زیادہ پیشنٹ ہے ہارٹ کے پیشنٹ بہت زیادہ ہیں ان کے لیے بھی بہت سارے مسئلے ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے ہسپیٹل کے اندر آکسیجن آویلیبل نہیں ہوتی تھی تو اس وقت کیونکہ یہ کوویڈ کے بعد پیسے بھی بہت سارے ملے ہیں ہیلڈ دیپارٹمنٹ کو ادھر سے فیڈل کے طرف سے بہت سارے اس حوالے سے آپ کے ان مشینری اور ایکوپمنٹ اور وینٹی لیٹرز ورہا چیز دی گئی ہے تو کرنٹ سیچویشن میں امید ہے کہ بہتر ہو لیکن جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے ہسپیٹل اس قابل نہیں ہے کہ بہت بڑا فلو آ جائے اس طرح کا بیماری کا مریضوں کا تو وہ اس کو سنبھالنے کی پوزیشن ان میں نہیں ہے اس لیے کوشش اپنی طور پر پریونشن کرنی ہے عوام نے خود اپنے آپ کو بچانے والی کوشش کرنی ہے کیونکہ جیسے ٹوریسٹ آ رہا ہے وہاں پہ تو پیدا نہیں ہو گیا یہ آ باہر سے رہا ہے پاہر سارا ہے اب لوکل کانٹیکٹ ہو رہے ہیں ہمارے عدیت ہمارے بانجے بانجیا بتیجے پتہ نہیں کتنے لوگ اس وقت کوویڈ سے متاثر ہوئے ہوں ہر کوئی اپنے جگہ پہ جا کے اس کو آئیسولیشن میں بیٹھا ہوا ہے تو اس لیے کہ ہسپیٹل کے حالات بہتر نہیں ہے کاشیب صاحب حقیقت بتاؤں میں آپ کو ہمارے ہسپیٹل سے بہتر نہیں ہیں ادھر بہت زیادہ اچھا ہسپیٹل کوئی ہے تو ملکر ہسپیٹل ہے تو پاکستان طریقہ صاحب نے پھر جو ابھی بجٹ پیش کی ہے گربان صاحب کیا ہیلتھ ان کی ترجیحات میں ہے جی بالکل انہوں نے ہیلتھ اور ایجوکیشن دونوں میں انہوں نے بجٹ خاطر کھا رکھا ہے دیکھیں پہلے کہ جو حکومتیں گزر گئیں انہوں نے پیپل پارٹی نے اپنے لیول پر کام کیا پی ایم ایلین نے اپنی کوشش کی دو چیزیں ان کی دور میں نہیں ہوئی ایک وہاں میڈیکل کالیج کے جو تھا اپرو کرانے کی کوشش کی وہاں کچھ سیاست کے نظر ہو گئی پھر انجیننگ یونیورسٹی تھی وہ ابھی تک اس کے اوپر عمل درامت نہیں ہوا تو اس کے اوپر کام کرنے کی ضرورت ہے موجودہ گورمنٹ کو کیونکہ ہیلتھ اور ایجوکیشن ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی آپ کو یاد ہوگا پانی کے اوپر ہم نے بات کی تھی اگر آپ کے ہیلتھ سائید کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا وہاں پینے کے پانی ساپ پانی نہیں ہوگا وہاں لوگوں کو فیسلٹی بجلی کا نظام نہیں ہوگا تو آپ کا ٹوریزم تو متاثر ہوگا یہ تو پاکستان کے لیے ایک بہترین موقع ہے جیسا مشتاق صاحب نے کہا پہلے نائن ایلیون سے پہلے تو جو وہاں انٹرنیشنل ٹوریسٹ کے بہت زیادہ آتے تھے پورا دنیا سے آتے تھے ٹریکنگ پہ آتے تھے وہاں آئیکنگ پہ آتے تھے مختلف جگہوں پہ مطلب ان کے ہاتھ دنیا کے ہر ملک سے ہر سیزن کے ٹوریسٹ آتے تھے نائن ایلیون کے بعد سچویشن چینج ہو گیا پھر لوگوں نے ہوتلیں بیچ کے انہوں نے اس کے اندر پتنی مختلف چیزیں بنانی کی کوشش کی کچھ عرصہ پھر گلگت بلدستان میں حالت خراب رہا ٹینشن رہے اس وقت مزید اور حالت خراب ہوا تو وہاں ہوتل انڈسٹی تو بالکل بیٹ گئی تھی اب یہ چار پانچ سال سے اتنا زیادہ بہتر ہوا تھا کہ گلگت میں تو ہر آدمی نے سوچا کہ ہوتل بنانے کی سوچا وہاں ریسٹورن بنانے کی سوچا ابھی نلتر ایکسپریس بن رہا ہے نلتر یہ اس کے اوپر کام ہو رہا ہے نلتر ایکسپریس پی ایم ایل این کے دور میں انہوں نے اس دور کا یہ ہوا اب پی ٹی آئی نے جو کیا کام یہ ہے کہ گلگت چترال روڈ کا ٹینڈر اینونس ہوا چالیس عرب کا ابھی یہ انتیس جولائی کو پری بیٹ میٹنگ ہے اور سولہ کی ستارہ اگست کو اس کا ٹینڈر ہو رہا چالیس عرب روپئے کا یہ بہت بڑا احسن اقدام ہے یہ پی ٹی آئی کا ہم غیر جانب دار بات کرتے ہیں جس نے جو کام کیا انہوں نے جو بجٹ اس کو پر فوراں اس کو اپرو کرا دیا اور چیپ منسٹر گلگت بلدستان نے ابھی یہ اس کا ایروٹائیسمنٹ بھی آگیا اگبار میں کہ جی اس کا گلگت چترال روٹ کا تو یہ بہت بڑی قدم ہے تو اس میں اسی طرح ہیلت کو پر اگر یہ ہنگامی بنیادیوں پر اگر یہ کام کرتے ہیں تو ان کا جو اگر گورنمنٹ ملا ہے تو اس کو گلگت کے لوگ یہ بولتے نہیں ہیں اگر کوئی اچھا کام کریں گے تو وہ آگے بھی ان کے ساتھ اچھی طریقے سے چلیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس گورنمنٹ کے امتحان ہے ٹیسٹ ہے تو یہ اسی طرح اگر یہ یہ ابوری آئینی صوبہ میں بھی اگر یہ کوئی لچک دکھا دیتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ کلکہ تو مشتاق صاحب ابوری آئینی صوبہ ایک سب سے اہم مسئلہ ہے آپ باقی تمام چیزیں کرتے رہیں آپ جتنے مرضی پروجیکٹ لیں جب تک آئینی حیثیت نہیں ملتی تب تک گلگت پلتستان کے عوام اس طرح سے خوشیال نہیں ہو سکتے دو چیزیں آپ سے جانا چونگے ایک تو ابوری آئینی صوبہ بننے میں ابھی تک کیا رکاوٹ چل رہی ہے پی ٹی آئی سے بڑی امیدیں تھیں کہ پی ٹی آئی آتی بڑی پیشرفت ہو جائے گی ایک تو یہ دوسرا جس طرح سے قربان صاحب نے بات کی کہ اچھی چیزیں چل رہی ہیں پی ٹی آئی کے اب تک کی پرفارمنس سیٹسفیکٹری ہے پہلے بات تو ابوری آئینی صوبہ کے حوالے سے اس وقت جو ہے نا کسی قسم کی بلکہ اس کے اوپر بہت ساری باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ کہانی بنی تھی الیکشن کے لئے بنی تھی یہ ہوا تھا وہ ہوا تھا یہ پولیٹیکل ایشو ہے تھوڑا سا ہمیں اس کے اندر کے حالت کا نہیں پتا کیونکہ ہونا ادھر سے اسلام آباد سے کیلکہ ہمارے لوگوں سے ادھر کے جو ہے نا ہماری اسمبلی کو یہ اختیار ہے کہ وہ کچھ کرے جو کچھ ہونا ہے آپ نے فیڈرل کے آپ کی جو ہے نا ادھر سے آپ کی کیپٹل سے ہوگا اسلام آباد سے ہوگا آپ کی پارلیمنٹ کرے گی اب وہی آئینی ہوئی اس صبح کے حوالے سے تمہیں زیادہ بات کر رہے ہیں کہ پوزیشن میں بھی نہیں ہو مجھے اتنی انفرمیشن بھی نہیں ہے ہاں البتہ آپ کا جو دوسرا سوال ہے اس وقت کی یہ ایک احسان اقدام ہے خالید خورشید صاحب کا کہ اس نے کوشش کر کے ان حالات میں گلیت کے لئے ایک بہت بڑا بجٹ لیا اور اب تک نکاجہ رہی ہے سب سے زیادہ بجٹ لیا ہے کیونکہ اس میں یہ ہے کہ ایک تو سیچویشن اسی ہے اس وقت آپ کی جو ہے نا اور اس میں سب سے زیادہ انفرسٹریکچر کو ڈیویلپ کرنے کے لئے جو پیسے لگیں گے اس سے کیا ہوگا اس سے علاقے میں ترقی ہوگی ہماری لئے سب سے زیادہ ضرورت اس وقت اگر ہے تو بجلی اور پانی اور روٹکی ہے ہمارے پاس راستے اگر کھلے ہوں ہمارے پاس جو ہے نا آنے جانے میں تکلیف نہ ہو لوگوں کو جیسے پچھلی دفعہ میں ایک دہوہ یہ بات کہی تھی کہ ہمارے پاس جو ہے نا کیکیچ اگر بلاک ہو جاتا ہے کیکیچ اگر بلاک ہو جاتا ہے جہاز نہیں جاتا تو جو جہاں پہ ہے وہاں پہ رہ گیا میں گلگت والا بھائر آ سکتا ہے نہ بھائر والا گلگت جا سکتا ہے اب اس کے لئے ہمارے پاس الٹرنیٹ راستے ہونے چاہئے الٹرنیٹ راستوں کے لئے بن جاتا ہے شونٹر پاس کا ایک علاقہ ادھر سے نکل کے جانا وہ بن جاتا ہے تو یہ جب لنکس آپ کے پاس تین چار آپشنز آپ کے پاس آ جائیں گے تو ہمارا جو ہے نا ٹوریزم بھی ڈیویلپ ہوگا انڈسٹری بھی ڈیویلپ ہوگی ٹریڈ بھی ڈیویلپ ہوگا اس وقت ہمارے مصیبت سب سے بڑی یہی ہے کہ ہمارے ادھر جو ہے نا بندہ شیڈول کر کے نہیں جا سکتا نہ آ سکتا ہے ادھر سے سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ویدر کے اوپر ویدر اگر ٹھیک ہے تو ہم گئے جہاز میں بھی یا ایون بائی روڈ بھی کیونکہ روڈ بھی تو بارش ہوتی ہے تو بلاک ہو جاتا ہے اب ایک تازہ تازہ ایک نیا ایشو آگیا ہے ادھر جگہ کیا کہتے ہیں کاغان ناران میں ایک پچھلی دن ہو ایک بہت بڑا ایک تالیبان کے کھولی کچھری ہوگی وہ ایک ایشو آگیا بہت بڑا ایشو آگیا ہے میری نظر میں یہ کوئی چھوٹا ایشو نہیں ہے کیونکہ وہ بھی ہمارا ایک 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 سیس پوائنٹ ہے ٹوریزم کے حوالے سے دوسری حوالے سے ایک وے ہے اس راستے میں بھی اب رکاوٹ آنے لگی جہاں تک میں سمجھتا ہوں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کے لیے گورنمنٹ کا جو اقدام ہے گورنمنٹ کو چاہیے ہے کہ یہ ان چیزوں سے ان کو ذرا علاقے کو محفوظ رکھے علاقے میں دیکھیں جب تک آپ کو اپنی جان کے تحفظ کا حساس نہیں ہوگا اس وقت تو کوئی نہیں آئے گا اپنی جان کو رسک میں ڈالنے کے لیے نہ ٹوریسٹ آئے گا نہ ٹریڈر آئے گا نہ انڈسٹریلیسٹ آئے گا اگر کوئی آتا ہے تو سب سے پہلے یہ یقین ہو جائے کہ میں اندر جاتا ہوں تو میری جان کی حفاظت ہے میں محفوظ ہوں میرا سرمایہ محفوظ ہے تو تب وہ آ جائے گا تو اس کے لیے انفرسٹریکچر ڈیولپ کرنے میں گورنمنٹ کا ایک بہت بڑا اس وقت کردار ہے جیسے اب یہ آپ نے بھی کہا کہ یہ اتنا بڑا چالیس عرب کا ایک پروجیکٹ یہ آگیا نلتر روڈ بنے گا اچھا اس طریقے کی جو بڑے بڑے روڈ بنیں گے اس سے ہمارے ٹوریزم ڈیولپ ہوگا بہت ڈیولپ ہوگا تو پھر یہ ہے کہ یہ بھی اب گورنمنٹ کے ذمہ داری بنتی ہے جہاں تک میں سمجھتا ہوں وہ ان چیزوں کو اس قسم کے عوامل کو اس کو جو ہے نا روک دے جس کی وجہ سے لوگوں کو خوف محسوس ہوتا ہے ہموں دے جاتے ہوئے تو امید ہے کہ جس طریقے سے یہ ایک بڑا بجٹ لے کے آئے ہیں اس طریقے سے یہ بجٹ اگر پراپر استعمال ہوگیا تو یہ لیت کے لیے بہت بڑا فائدہ ہے اس پر بات کرتے ہیں مزید جو منصوبے انٹروڈیوز کروائے گئے جن پلانس کی بات کی اس پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ بڑی اہم بات کی مشتاق صاحب نے بریک سے پہلے ایک تو دو چیزیں انہوں نے کیا ایک تو امن کی بات کی دوسرا فرن کے بجٹ تو آپ نے کروا لیا پاس لیکن اس کے بات یہ ہے کہ اس کو ایمپلیمنٹ کس طرح سے کروانا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں جب بھی بجٹ پاس ہوتا ہے بڑے منصوبے پلاننگ آتی ہیں پروجیکٹ پر بات کی جاتی ہے لیکن وہ منصوبے تاتل کا شکار ہو جاتے ہیں یا پائے تکمیل تک بہتر وقت پر پہنچ نہیں پاتے ابھی جس طرح سے آپ نے نلتر روڈ کی بات کی یہ بڑا منصوب ہے کیا یہ اپنے وقت پر پائے تکمیل تک پہنچ پائے گا نہیں انشاءاللہ دیکھیں جس طرح سپیٹ میں یہ جو انہوں نے اپروک را دیا جو گلگت چترال روڈ یہ بہت بڑی کامیابی ہے چالیس عرب کا یہ گلگت بلدستان کا سب سے بڑا پروجیکٹ ہے میں سمجھتا ہوں سکردور روڈ آیا تھا 32 عرب کا تو ابھی آپ یہ بتائیں میں آپ کو بتا دوں کہ یہ پی ایم ایل این کے دور میں حافظ حفیظ الرحمن نے بھی کافی کام کیا اس حوالے سے اور اس کے ساتھ ساتھ امن امن پر انہوں نے گریب تھی ان کی حافظ الرحمن کی ان کے دور میں کوئی گلگت میں کوئی سنگل ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا تو اب جو جس طرح کی مشتاق صاحب نے کہا کہ جو لوگوں کو مدلوی جس اشارہ کیا مشتاق صاحب نے تو اس کو پر حکومت وقت کو بھی اور ہمارے جو مسلح فاج کے جو ادارے ہیں اور دیگر ہمارے ملک کے جنسیاں ہیں ان کو بھی نظر رکھنا چاہئے کہ خطے میں جو افغانستان کا سوچویشن ہے جو اس وقت چل آئے افغانستان کا کیونکہ ہماری لنک کر دی ہے بارڈر کا ہمارا چترال سے لنک کرتا ہے افغانستان کے ساتھ تو اس کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں ان چیزوں کو پر بھی دیکھنا چاہئے اپنے علاقے میں کیا آمن امان کے حوالے سے اور کوئی شہر پرسن اناثر انڈیا کے کچھ لوگ اور افغانستان میں بیٹھ کے راہ کہ ایجنٹ وہاں بیٹھ کے وہاں سے مختلف جگہوں میں وہ اپنی پاکستان کے بلچستان میں یا گلگت بلدستان کے لیے وہ کافی دبا کوشش کرتے رہے ہیں تو اس کو کہیں ہماری جو گلگت بلدستان کی جو پورا امن فضاء کو خراب کرنے کے لیے جو آپس میں جو بائی بندی ہے مذہبی جو اس وقت مثالی امن قائم ہے اس کو خراب نہ کرنے کے لیے ہماری اداروں کو بھی نظر رکھنا چاہیے ہمارا حکومت وقت کو بھی نظر رکھنا چاہیے جہاں تک آپ کا سوال تھا کہ جو پائے تکمیل تک پہنچیں گی کیا یہ پروجیکٹ انشاءاللہ میں وجہ اللہ پر برسا ہے کہ وہ اس لیے کہ میں اس کم عرصے میں انہوں نے جو پروجیکٹ کو اتنے جلدی اپروک کیا ایکنک سے بھی اپروک را کے اس کو ٹینڈر کے پروسس میں لے کے آئے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ باقی پروجیکٹ بھی جو ہائیڈو کے پروجیکٹ کوئی پانچ چھ پروجیکٹ تو عربوں میں ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انشاءاللہ امید ہے کہ جلد بلدستان کی جو کرائیسس ہے اگر یہ اس سپیڈ سے چلیں گے تو یہ میں اس میں کوئی نہیں ہے کہ یہ ڈائی سال کی حکومت ہوتی ہے یہ پانچ سال کی ہوتی ہے جو ایک بات میری رہ گئی تھی آئینی حصیت کے حوالے سے بیچ میں دیکھیں دو ہزار نو سے یہ پروسس چلا ہے آکے ابھی تک آیا ہے تو میں جہاں تک مشتاق صاحب نے کہا کہ میں اس کو پر زیادہ بات نہیں کروں گا کیونکہ میرے پاس انفرمیشن اتنا زیادہ میرے پاس انفرمیشن ہے اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کشمیر کی الیکشن تک یہ پتہ نہیں انہوں نے پوش ڈالا ہے یا کوئی لانگ ٹرامین کی کوئی ہے اگر یہ نہیں کریں گے تو پی ٹی آئی کیلئے پھر گلگت بلدستان میں نیکس چانس نہیں ملے گی گلگت بلدستان کے لوگوں وہ اس چیز کو سمجھتے ہیں ان کی نالیج بھی ہے مطلب میڈل کلاس کے لوگ ہیں وہ مگر بکربان صاحب دیکھیں ایک سب سے کارڈ یہی تھا پی ٹی آئی کے پاس کھیلنے کے لیے کہ انہوں نے آئینی حیثیت کا لارا لگایا اگر وہ نہیں اس کو مکمل کر پاتے لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کو بھی گلگت بلدستان کے وام دیکھ چکے نولی کو بھی دیکھ چکے جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پھر دوبارہ چانس نہیں ملے گا then what جی دیکھنا اس کو پر پھر ہم سوچیں گے گلگت بلدستان کے لوگ ہمیں ہم تو ہمیشہ تن من جان اپنا قربان کرتے پاکستان کو پر اور کرتے رہیں گے ہم مگر جہاں تک ہمیں اتنا نگلٹ نہ کیا جائے کہ ہمیں اس گلگت بلدستان کے لوگ محب بیوطن ہیں جان قربان کرنے والے لوگ ہیں اور پاکستان کے ساتھ وفاداری میں کبھی کسی سنگل گلگت بلدستان کے جو اعقاد بندہ کہیں کسی کے ساجش میں آکے اگر آئے تھے تو وہ بھی سٹیم لائنوں کے واپس آگئے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کے حکومت وغاقت اور ہمارے جو مختدر ادارے ہیں ان کو پتا ہے کہ گلگت بلدستان کا سچوئیشن کس طرح کا ہے اور یہ جو پالیسی جاری ہے افغانستان کے حوالے سے بھی اور دیگر ملکوں کے حوالے سے امریکہ کے حوالے سے جو پالیسی جاری ہے یہ ایسا اقدام ہے پاکستان کا جو ہماری جو ادارے ہیں اور ہماری جو پرائیمیر سنیمنان خان نے جس طرح اسمبلی میں کھڑے ہو کہ میں اس کے پارٹی کا نہیں ہوں میرا تعلق نہیں پی ٹی آئی سے بلکل نہیں ہے میں پی ای میلن سے میرا تعلق مگر میں ایز ای ٹکٹ ہولڈر بھی رہا ہوں دو ہزار پندرہ میں میں جو ٹکٹ منا تھا پی ای میلن سے میں نے کنٹسٹ نہیں کی آخر میں آپ سے اس پر کومنٹ لینا چاہوں گا کہ پاکستان میں جو لوکل انویسٹر ہے وہ تو الگ لیکن انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کو پاکستان میں کس طرح سے لائے جا سکتے ہیں پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹر کو لانے کے لیے سب سے پہلے جیسے ابھی تھوڑی دیس پہلے میں نے ایک بات کی کسی بھی انویسٹر کو کسی جگہ میں لانے کے لیے سب سے پہلے پاکستان کے اندر لائکے آپ چاہے وہ جو ہے نا آپ پنجاب کے آپ کے عام ہو گیا آپ کا اورنج ہو گیا آپ کے جو کیا کہتے ہیں کٹن ہو گیا اس انڈسٹری کے اندر یہ بہت ہیوی انڈسٹری ہیں اس کے اندر لائکے اس میں آنے کے لیے لوگ تیار ہیں لیکن ان کو سب سے پہلے پتا تو لگے کہ میں جو جا رہا ہوں میری جان کی حفاظت ہے میرے مال کی حفاظت ادھر ہے اور ادھر سے میں واپس اس کو لے کے آئے بھی سکتا ہوں ادھر ملک میں یعنی پالیسیز میٹر کرتی یہاں پہ اب ان پالیسیز کے لیے میں اکثر ایک بات کہتا ہوں کہ گلگت کے آئینی صوبے اور آئینی آئینی حیثیت کو وہ ٹھیک ہے اپنا ایک اشو ہے اس کو چھوڑ کے اگر آپ اس ایریے کو اس پورے اس بہتر آدار کلومیٹر کو آپ ٹیکس فری زون اور سپیشل ایکنومک زون ایک قرار دے کے وہاں پہ سپیشل قسم کے پالیسیز آپ دے کے انٹرینی توریسٹ کو کیا انڈسٹریسٹ کو آپ بلایا لے بلا کے ادھر لگے انویسمنٹ کروا دیں وہاں پہ ہمارے پاس بنانے کے لیے ہر قسم گارہ رہو مٹیریل موجود ہے جس قسم کے آپ کو انڈسٹریز چاہیے ہوتی ہے چاہے آپ کا جو ہے ایون آئرن کپر جو بھی چاہیے اس قسم کے لوگوں کے لیے ادھر لے کے آنے کے لیے آپ کو وہاں کے ایسی پالیسیز ہوں کہ وہ آتا ہے تو آپ کو بجلی ملے اس کو پانی ملے اس کو پراپر طریقے سے گیس اس کو اویلیبل ہو انفرسٹریچر ایسا ڈیویلپ ہو کہ اس کو آ کے کسی قسم کے کوئی پریشانی نہ ہو پالیسی ایسی ہو کہ آپ کا جو پیسہ آ رہا ہے سرمایہ آ رہا ہے وہ محفوظ ہو اس کو لے کے جانے میں آپ کو آسانی ہو اس کو جو ہے وہ ایسا نہ ہو کہ ادھر آنے کے بعد کل کو پاکستان سے لے کے جانے کی اجازت ہی نہ ہو تو کیوں آئے کوئی بندہ تو یہاں پہ یہ پالیسیز ہیں پالیسیز ان پالیسیز کو یہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ ایسی پالیسیز دے دیں کہ بندہ باہر سے خود بکت آ جائے کہ اپورچونیٹیز ہمارے پاس موجود ہیں ہمارے پاس ایسی ایسی رہاں مٹیریل موجود ہیں جیسے میں نے کہا کہ عام آپ کے پاس اس وقت عام دنیا میں جو ہے نا ایکسپورٹ ہو رہا ہے پوری دنیا میں ایکسپورٹ ہو رہا ہے اس کے باوجود بہت ساری کونٹیٹی عام کی ضائع جاتی ہے ہمارے ادھر اس کے اب بہت سارے بائی پرارڈکٹ بنتے ہیں اس کے بہت سارے بائی پرارڈکٹ بنتے ہیں جس میں کہ بہت ساری چیزیں بنتی ہیں ان کے لئے انڈسٹریز تیار ہیں آنے کے لئے لیدر آپ کے ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے آپ کے میٹ کی ایک بہت بڑی انڈسٹری ہے تو اس کے لئے یہ ہے کہ پولیسیز پولیسیز میٹر کرتی ہیں جب تک پولیسیز بہتر نہیں ہوتی تب تک مجموعی طور پر کچھ بھی بہتر نہیں ہو سکتا اور ساری چیزیں ایک دوسرے سے انٹرلنک کرتی ہیں بہت شکریہ گربان صاحب آپ کا بھی اور مشتاق صاحب آپ کا بھی گلگت بلتستان کی ترقی بہت زیادہ ضروری ہے اور جس طرح سے مشتاق صاحب نے کہا کہ ایک نومک فری زون بنا دیا جائے ٹیکس فری زون بنا کر وہاں پر مختلف پولیسیز انٹروڈیوز کروایا جائیں نہ صرف لوکل انویسٹر بلکہ فورن انویسٹر کا بھی اس کو بھی تحفظ فراہم کیا جائے تو پھر معاشی طور پر پاکستان بھی اور گلگت بلتستان بھی ترقی کر سکتا ہے آج کی پرگیم سے اجازت دیجئے اللہ نے کہا